اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چینیس ریسپی اور جس کا نام ہے بلیک پیپر چکن جو کہ بہت ہی مزی گی بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ کی فرمیلے میں سب کو ہی بہت ہی اچھی لگے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے بولنس ٹکن لے لیا ہے یہ 300 گرامے اور آپ اسی طرح سے اسے کٹ کر لیجئے گا سب سے پہلا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سالٹ آدھا چمچ یا ہس بے ضرورت وائٹ پیپر پورڈر آدھا چمچ بلیک پیپر آدھا چمچ کارلک پیسچ یا کارلک پورڈر جو آپ کے پاس اویلی بل ہو وہ آپ آدھا چمچ ایٹ کر لیں اور پھر ہمیں چاہے ہوگی انڈے کی سفید انڈے اگر چھوٹا ہو تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پھر سفیدی زیادہ ہو چاہتی ہے اور پھر ہم اس کے اندر دو چمچ کارن فلار ایٹ کریں گے اور کارن فلار دو چمچ ہی ایٹ کریں گا کیونکہ پھر جو ہے زیادہ تھک ہمیں نہیں کرنا ہے کوٹنگ چکن کے اوپر تو تھوڑی لائٹ لائٹ ہوگی تو وہ ہی اچھے لگی کہ ہمیں کھانے میں اسے ہم الگ سے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اور گریوی کے ساتھ بھی وہ اسی طرح سے اچھے لگے گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے آئل میں فرائے کر لیں گے آئل جو ہے پہلے ہی تیز کرم کر لیا ہے اور اس کے بعد ساری جو چکن ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے فرائے کر لینا ہے اچھا دیکھیں اسی سٹیج پہ جو ہے ہماری چکن بہت ہی اچھی سی گولڈن براؤن فرائے ہو گئے اس کا کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ پک بھی گئی ہے اگر کسر رہ بھی جاتی ہے تو وہ بعد میں گریوی کے ساتھ ہو جائے گی لیکن یہ کہ مرگی ہماری پک چکی ہے اب ہماری چکن تو ہو گئی ریڈی اور اب ہمیں جو ہے وہ ایک پین لینا ہے اور اس کے اندر آپ آئل لے لیں دھائی چمچ اور پھر جنگر اور گارلک کا جو ہے وہ فائن چوبڈ ہوا آپ لے لیں ون ڈیبل سپون اور اس کو جو ہے اچھے سے بھن لیں لائٹ براؤن کلر ہونے تک جو ہے آپ نے اس کا بھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تین یا چار بڑی لان مرچ لینی ہے اور آپ اس کو کٹ کر آدھی آدھی کر لیں آپ فل ڈال لیں آپ کی مرضی ہے اب آپ اسے اچھے سے سوٹے کر لیں اور یہ سوٹے ہو جائے تو پھر ہم اس میں لیں گے بڑی بھالی حریمٹ جو کہ سپائسی نہیں ہوتی اور اسے بھی جو آپ اچھے سے سوٹے کر لیں اگر آپ کو کرنچی ویجیٹیبلز پسند ہے تو آپ جو ہے بھلے ایک ہی ساتھ ساری ویجیٹیبلز دال دیں اب اس کے اندر ہم فلورل کٹ جو ہے میڈیم پیاز لیں گے اور اسے بھی ہم نے جو اینا وہ سوٹے کر لیا ہے اب ہم اس میں شملا میں چھائٹ کریں گے آدھا کپ کٹ کر کے اور اگر آپ کو اس کے اندر ادھاک ڈال لائیں تو آپ ادھاک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ذائقہ اچھا ہے گا اب ہم اسے اچھے سے سوٹے کر لیں گے اور سوٹے ہو گیا اب ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ کمی رکھی گا کیونکہ چکر میں بھی ہمارے نمک ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی آدھا چمچ آپ کے پاس براؤن چکر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ایٹ کریں گے وائٹ پیپر پاورڈر آدھا چمچ اور چکن پاورڈر لیں گے آپ ایک چمچ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کوٹی ہوئی کالی مرچ ہم نے لینی ہے ایک چمچ اور اس کو جو ہے اچھے سے اپنے پکا لینا ہے دو سے تین منٹ تک اور اب جو ہے ہماری ہری بھری ویجیٹیبلز کے ساتھ جو ہے مسالہ اچھے سے گھل مل گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہماری چکن جو ہم نے بنائی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی مسالہ ہے ہماری چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کا ذائقہ اور بھی اچھا ہے اور اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے بس اور اب جو ہے یہ ایک منٹ تک تھوڑا سا پک گئی ہے اب اس کے اندر ہم ٹوٹ سپون جو ہے وہ وٹر اٹھ کریں گے اور اب اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ون سپون جو ہے کارن فلاور وٹر کے ساتھ مکسٹرہ بنا لیں اس کا اپنے ساب سے کوئنٹیٹی رکھے وٹر کی اور اس کو جو ہے ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ڈرائی بھی بنتا ہے اور گریوی کی ساتھ بھی بنتا ہے آپ کے اپنی مرضی ہوتے آپ کو کس طرح کا پسند ہے آپ کو ڈرائی پسند ہے یا آپ کے گھر میں گریوی والا زیادہ کھایا چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو گریوی والا ہی کھایا چاہتے ہیں تو ہم نے اچھی گریوی سی بنائی ہے اور بس آپ اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں تاکہ کارن فلاور کا جو کچھا پہنے وہ ختم ہو جائے اور بس اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم اٹھ کریں گے اویسٹر سوس دو چمچ اگر آپ کو گریوی پسند ہے زیادہ تو آپ اس کو زیادہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں ایزیلی مل بھی جاتا ہے مارکٹ میں کوئی بہت مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کو ڈوننے میں اور اس کے بعد جو ہم اٹھ کر دیں گے اس میں سویا سوس ایک چمچ اور اب ہم نے اٹھ کر رہا ہے وینیگر سرکہ ایک چمچ اور بس اب اس کو مکس کر لیں تاکہ سارے سوس ایک ساتھ مکس ہو جائیں اور اب جو ہے بس جو سپرنگ آنین ہوتی ہے ہری پیسوس کا جو کرین پارٹ ہے آپ اس میں اٹھ کر دیں اور یہاں جو ہے ہم اٹھ کر رہے ہیں تل کا تیل ایک چمچ اس سے زائقہ جو ہے بہت ہی اچھا ہاتا ہے ماشاءاللہ سے بس اسی کے ساتھ ہمارا بلیک پر پچکن تیار ہے اور اس سے آپ بوائل رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے ویسے آپ سرف کریں کسی اوکیجن پر بنایا ہے کسی دعوت میں بنایا ہے انشاءاللہ بہت ہی بہترین بنے گا اور اس کا زائقہ بہت ہی اچھا ہے تو ضرور درائے کیجئے گا اسی پر اچھے لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ